بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈ ایس یوٹیوب ویلا خوش عمدید کہتا ہوں ایمزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے آج بات کروں گا کہ اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ریال سٹیٹ میں تو کیسے کریں گے گراف کیسے بنائیں گے اور پھر ان گراف سے آپ کریش میں پروفٹ کیسے کمائیں گے اس حوالے سے یہ ویڈیو انتائی اہمیت کی عمل ہے آپ تمام لوگ جن کے پاس آج بھی پیسہ موجود ہے اور انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو گیپس پہ منصر ہے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کومنٹ کرنا ہے کہ کیا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا اور دوسری بات جو ان گیپس کے ذریعے انویسمنٹ جو لوگ کریں گے ان کی انویسمنٹ کرنے کی اور انہیں پروفٹ لے کے دینے کی میری گرنٹی ہوگی اور میں اس باقاعدہ ان گیپس کے ذریعے آپ لوگوں کو پروفٹ کما کے دوں گا آج یہ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے یہ ایک ریکسٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کے ذریعے آپ کے دوستوں کا ساتھ شیئر کریں پسند آئے ویڈیو تو ضرور دیکھنے کے بعد لائک کریں اور کومنٹ میں فیڈبیک ضرور دیا کریں ٹاپک ہے کہ کریش مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے دیکھیں انویسٹر کے پاس کمانے کا وہ ٹائم ہوتا ہے جب کوئی سوسائٹی کریش ہو یا پھر جب ریل سٹیٹ پہ کریش تک آئے گا یعنی کہ انویسٹر ہمیشہ چیزیں پلین کر کے اٹھاتا ہے آپ پلوٹ اٹھائیں گے آپ مکان اٹھائیں گے یا آپ فلیٹ اٹھائیں گے کوئی ہائی رسٹ دیں گے یا کوئی پلازہ خرید دیں گے تو آپ پلین کر کے خرید دیں گے ہمارے ہاں جو شورٹ ٹرم انویسٹر ہے دیاری بازی یعنی کہ شورٹ ٹرم انویسٹمنٹ کو میں دیاری بازی کہتا ہوں وہ بہت زیادہ ہے اب یہ دیاری بازی کیا ہے دیاری بازی یہ ہے کہ فائلز بک ہو رہی ہیں جی ایک لاکھ پچاس ہزار دو لاکھ تین لاکھ رپیہ ڈاؤن پیمنٹ ہے یہ انہیں میں پری لانچنگ میں خرید لوں گا اور چھے میں انہیں بعد میں کس چمانی کرواؤں گا اور اس سے دو ڈائی لاک رپیہ جب لانچنگ پری لانچنگ کا ریٹ ختم ہوگا نیا ریٹ آئے گا تو میں دو ڈائی لاک رپیہ کما لوں گا یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے اسے کیسے ہیں دیاری بازی اصل میں بٹو صاحب نے جو ڈیلی ویجس کا لاکھ نوفیس کیا تھا بدقسمتی سے اس کے بعد ساری قومی دیاری باز بن گئی ہے اور اس کے بعد آج دن تک پاکستان کوئی بڑا بزنسمن دیار نہیں کر سکا وجہ صرف ایک ہے یہ دیاری لگانے کا رول ہے اور دیاری لگانے کا اصول ہے ہمارا انویسٹر بھی دیاری بازی پہ آ گیا ہے اب اگر آپ نے اس کریش مارکٹ سے پروفٹ کمانا ہے تو کیسے کمانا ہے ایسے کمانا ہے کہ آپ بہت ساری سوسائیٹیز یہ ریٹس اٹھا لیں اور انہیں ریویو کر لیں کہ ایک سال پہلے کی بنسبت آج پلوٹ کا ریٹ کہاں پہ کھڑا ہے اب آپ جس وقت پلوٹ کا ریٹ ریویو کرنے جا رہے ہیں تو ساتھ جہاں پہ پلوٹ کی لوکیشن کو بھی ریویو کر لیں کیا آپ جو پلوٹ خرید رہے ہیں یہ پارک فیسنگ ہے کیا یہ کارنر ہے کمرشل ہے یا نان ریزیڈنشل ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں مارکٹ سے کتنا دور ہے ٹھیک ہے جب آپ پلوٹ کی جیوگرافیکل میپنگ دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ سوسائیٹی کی جیوگرافیکل میپنگ دیکھیں کہ سوسائیٹی کی جیوگرافیکل میپنگ کا ہے اگر میں دس سال کے لیے انویسمنٹ کرتا ہوں تو دس سال میں سوسائیٹی کی جو جیوگرافیکل میپنگ ہے اس کے اردگرد کیا ترقی ہوگی کیا ترقیاتی کام ہوگی کون سا سرکاری یا پرائیویٹ بڑا منصوبہ کھڑا ہوگا اور اس کی دس سال کے بعد اہمیت اور احسیت کیا ہوگی یہ پلوٹ کی اور سوسائیٹی دونوں کی جیوگرافیکل میپنگ لینا ضروری ہوتی ہے اس لیے بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ پلوٹ خریدنے سے پہلے مکان خریدنے سے پہلے پلوٹ خریدنے سے پہلے ہوم ورک کیا کریں اب جب آپ ایریا کی اور پلوٹ کی یعنی کہ سوسائیٹی کی اور پلوٹ کی دونوں کی جیوگرافیکل میپنگ نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس جو کیپیٹل ہے اس کا حساب لگا رہا ہے اگر اس لکیشن میں پلوٹ جس وقت پراپرٹی رنگ کر رہی تھی اس وقت پینسٹھ لاکھ ستر لاکھ یا اسی لاکھ روپے کا تھا اور آج یہ پلوٹ آپ کو چالیس لاکھ پنتالیس لاکھ روپے میں مارکٹ میں مل رہا ہے تو اب آپ کے پاس ایک چیز ہو گئی ہے کہ آپ کو پلوٹ سستہ مل رہا ہے کریش ہو گیا ہے اور راؤنڈ اباوٹ تھرٹی پرسنٹ آپ کو چیز سستی مل رہی ہے انویسٹر کے لیے یہ چیز بیسٹ ہو گئی ہے کہ تھرٹی پرسنٹ سستی مل رہی ہے اب آپ نے پلوٹ کی جا کے جیوگرافیکل میپنگ دیکھنی ہے کہ پلوٹ کی ایسیت پہ ہے پلین ہے ڈیولپ ہے پاک فیسنگ ہے کارنر ہے یہ کتنا بیترین پلوٹ ہے اگر پلوٹ آپ کو دور مل رہا ہے کھائی کھڑے میں مل رہا ہے نان ڈیولپ مل رہا ہے اور پھر اس میں اتنا فارکہ رحمت اٹھائیں ہاں سیم چیز اگر آپ کو مل رہی ہے پچیس سے تیس لاکھ روپے کے گیپ میں تو پھر کیا کریں آپ اس چیز کو اٹھانے کا پروگرام بنائیں لیکن اس کے بعد آپ نے انویسٹمنٹ کا ٹینئور مقرر کرنا ہے اس وقت ریل سٹیٹ کون سی والی ریل سٹیٹ ہے جو اس وقت منافع میں ہے جو عبادی کے اندر ہے جو شہر کے مطلب ہر شہر کے سنٹر میں چلے جائیں اس شہر کے سنٹر میں آتی ہے جس کے نزدیک سکول بھی ہے جس کے نزدیک بینٹ بھی ہے جس کے نزدیک آپ کے بچوں کی یونیورسٹی بھی ہے یعنی کہ پیدل چل کے جا سکتے ہیں جس کے نزدیک مارکٹ بھی آپ پیدل چل کے جا سکتے ہیں وہ پروپرٹی نہ آج کریش ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کب پاکستان ڈیفالٹ بھی ہو جائے تو وہ پروپرٹی ابھی کریش نہیں ہوتی کریش وہ پروپرٹی ہے کہ بفرض محل آپ تو وہ بلو ایڈیا سے نوے کلومیٹر دور ہے تو ظاہر ہے آپ کی جوب بلو ایڈیا میں ہے آپ کے بچوں کی یونیورسٹی اسلامیک یونیورسٹی ہے آپ کے بچوں کے سکول ایچ ایٹ میں تو آپ نوے کلومیٹر دور ہو اگر کسی سوسائٹی میں گھر لے رہے یا دور چالیس کلومیٹر کسی جگہ پہ گھر لے رہے تو پھر اگر پٹرول کی پرائیسز ہائے ہوں گی جس طرح بیریہ ٹاؤن کراچی دیکھ لیں سارا کا سارا ویران ہو گیا ہے پٹرول کی پرائیسز ہائے ہونے کی وجہ سے تو پھر آپ لوگوں کو عام درفت مہنگا پڑے گا اور پھر آپ کی سیلوی میں یا آپ کے بجٹ میں آپ کا گزارہ ہونا ناممکن ہو جائے گا اس پروپرٹی کے اوپر ہمیشہ اثر پڑتا ہے جو شہر سے دور ہو سو اس وقت اگر آپ کو پروپرٹی مل رہی ہے اسلام آباد کے سیکٹرز میں تو کبھی بھی وہ پروپرٹی نہ کریش میں ہے نہ نقصان میں ہے اور نہ آپ کو نقصان دے گی بارہ کو کے اندر آپ کو پروپرٹی مل رہی ہے کبھی بھی نقصان نہیں دے گی بنی گالا میں آپ کو پروپرٹی مل رہی ہے کبھی بھی نقصان نہیں دے گی راولپنڈی میں صدر کے اردگرد آپ کو پروپرٹی مل رہی ہے کبھی نقصان نہیں دے گی آپ کو چکلالہ سکیم 3 یا ایوب پاک کے ارد گرد مرگا کے ایریاز میں یا بیریہ فیس 4, 5, 6 7 میں پروپرٹی مل رہی ہے کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دے گی 8 جو ہے بہت دور ہے بلکہ آپ 4 تک بھی رہیں تو ٹھیک ہے 7 تک بھی رہیں کیونکہ 7 ڈی ایچے کے ملکل ساتھ ہے سو یہاں کی پروپرٹی آپ کو کبھی نقصان نہیں دے گی ٹھیک ہے 8 میں بیریہ ٹاؤن میں آپ نے کریش دیکھو گا بڑے پیمانے پر کریش ہو گیا کیونکہ وہ صدر سے ہی کافی دور ہے وہ 8 تو ڈی ایچے سے یہ نہیں کہ 8 تو سفاری سے کافی دور ہے 8 تو 7 سے اتنا دور ہے کہ آپ ڈرائیو کر 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 تھک جاتے ہیں 8 کی پروپرٹی بیریہ ٹاؤن فیز 8 کی پروپرٹی کی کریش آئے گا وہاں پہ آپ نے فیل وقت خریداری نہیں کرنے پاکستان ٹاؤن جناہ ٹاؤن کا ایریہ جو ہے اس کے بعد جو سوان گارڈن کا ایریہ ہے اس کے بعد یہ ایریاز جو ایکسپریس وی والے جو ایریاز ہیں جناہ ٹاؤن کے پیچھے پیچھے پاکستان ٹاؤن کے پیچھے پیچھے جو ہے نا یہ ایریاز کبھی کریش نہیں کریں گے ان ایریاز میں پروپرٹی کی رہی اس کے بعد بی سیونٹین والے ایریاز میں آپ چلے جائیں زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں فیصل ہیلز ابھی شیکی رہے گا چودری مجید صاحب کی پروٹیکشن کے اوپر ریل سٹیٹ نہیں چلتی ظاہر ہے وہ ایک اچھے بزنس میں نے ایک اچھے وہ نجومی نہیں ہے یہ وہ پیشنگوئی کریں گے اس سے پہلے وہ فیصل ہیلز کے بارے میں بہت ساری پیشنگوئیاں کر چکے ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں کیونکہ فیصل ہیل اس لیے پروپرٹی لینا ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ ابھی عبادی نہیں ہے ہر ٹائم ویل ٹیک اگر آپ اگلے دس سال کے یہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور فیصل ہیلز کے اندر بھی آپ پلوٹ دیکھ لیں کارنر دیکھ لیں کوئی ڈیولپ دیکھیں اچھی جگہ پہ دیکھیں اس کے بعد ان ایرگیاز میں نزدیک جو ترنول کی ایرگیاز ہیں فیصل ٹاؤن کے اندر جو چیزیں یہ دیکھیں ان سوسائیٹیز کے اندر ضرور آپ چیزیں دیکھیں ایٹین میں دیکھیں آپ ممتاز سٹی میں دیکھیں آپ ٹاپ سٹی میں دیکھیں ادھر آپ کو ڈیولپ پوزیشن جو پلوٹ ہیں یہ ڈاؤن ہیں اگر یہ آپ کو مل سکتے ہیں اور یہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے گولڈن چانس ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پلوٹ ڈاؤن بھی ہے مارکٹ میں لیکن پروپٹی ڈیلر آپ تک کبھی بھی پلوٹ ڈاؤن پہنچنے نہیں دیتا اور وہ اتنا بڑا ٹاپ رکھ لیتا ہے اور پھر ایک اور مافیا ہے کہ جب میں ایٹین کی ممتاز سٹی ٹاپ سٹی کی جس بھی علاقے میں فیصل ٹاؤن فیصل جہاں بھی کہیں بھی چلے جائیں گے آپ جب پلوٹ خریدنے کی کوشش کریں گے تو آگے مافیا بیٹھا ہوا مل جائے گا کہ پرانی فائل آپ کو مل جائے گی کسٹوں پہ گی وہ بوکنگ کبھی بھی نہیں کرنا وہ کسٹوں کے اوپر کبھی بھی نہیں جانا ڈبلپ پوزیشن پلوٹ فوری طور پہ چارمین لوکیشن میں جن علاقوں کا میں نے نام لیا ہے ان علاقوں میں آپ خرید دیں اس کے علاوہ ایک قسم کے اور لوگیں انہیں بھی جو گھر لینے والے اگلی ویڈیو میں میں ان کے بارے میں بھی بات کروں گا اگلی ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیں گے ریزنیبل گارہ پچاس ساٹھ لاکھ روپے کا آپ کو کام پہ ملتا ہے وہ گھر والے لوگ بھی اگلی ویڈیو میں ضرور دیکھ لیں آج کی ویڈیو اور یہ ویڈیو ابھی صرف اتنے تا کیا ہے اگلی ویڈیو تک مجھے کامران خان کو اجازت دیں تب تک خدا حافظ